پھر ایک اور انسیڈنٹ وہ جو شویب منصور صاحب کا ڈراما اور پھر آپ نے وہ غدنفر صاحب کی فلم جو کر رہے تھے اس پہ کچھ بین لگیا تھا وہی 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 نا بھائی شویب منصور رہے ہیں ایک سیرنز بک حسینہ مہین کے ساتھ میں اور بیروز اس میں تھے اس کا پائلٹ ریکارڈ ہو گیا اور انہوں نے اس کو ریکارڈ کرنا تھا تو اس دوران غدنفر علی کی ایک فلم جس کا نام دوسرا کنارہ تھا جس میں ڈپتی نوبل ہیروین میں بیروز اور شفی محمد اس پہ کاسٹ ہوئے اور فلم کی شوٹنگ شارجہ میں تھی اس کے پروڈیسر بھی عبداللہ بخاطر بخاطر جو سٹیڈیم والی ہم نے کہا یہ بہت بڑی آفرائل انٹرنیشنل فلم ہے اور یہاں پہ اچھا اُو زمانے میں چاکہ صاحب اُو زمانے میں ایکٹر جو ہے وہ نو سی لے کر جاتا تھا ملت سے باہر جانا ہے تو پی ٹی وی سے آپ کو نو سی لینی ہے تھی کہ مجھے فلاں دیں ہم نے جا کر جو ایمدی صاحب تھے ان سے جا کے جی ایم پی ٹی کی برانے دین آسن تو وہ ان سے ہم نے اجازت پھنگی انہوں نے کہا پاغل ہو گیا تو انہوں نے سی لے چاہیے ہے کوئی نہیں جانا شفی محمد افشاں کر رہا تھا جو کہ زہیر خان کا سیریل تھا آن ائر تھا آن ائر تھا اور ہمارا جو تھا ہمارا پائلٹ ریکارڈ ہوا تھا ہیڈ کوارٹر سے اس کی پرمیشن آگئی تھی کہ اس کو سٹارٹ کر دیں اب یہ دونوں جگہ پھسے ہوئے تھے تو اس لیے وہ جی ایم صاحب نے منع کر دیا اب ہم نے تینوں نے میٹنگ کی کہ یار یہ فلم تو نہیں چھوڑنی چاہیے یہ تو ہم کو جانا ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے پلاننگ کی کہ ہم غیر کسی کو بتائے ہوئے ہم نے فلم سائن کر لی اور ایک دن چپکے سے رات کو علیہ دے اپنے اپنے گھروں سے نکلے ائرپورٹ پہ ملے اور ائرپورٹ پہ ہم نے ایمیگریشن پہ چلے گئے اب ایمیگریشن پہ جیسی گئے ہیں تو سامنے سے اس وقت کے پروگرام مینیجر شاہد اقبال پاشا وہ سامنے سے ہمیں نظر آئے اے انہوں نے کہا اب ہم گھوڑا گئے ہم نے کہا وہ ہم کسی کو لینے کے لیے آئے ہیں تو بھولا یہ تو ڈیپورٹ سر لاؤنگ ہے وہ دو ہر آئی بل ہاں ہاں غلط ہی ہو گیا ہم ایسے نکلیں پھر وہ ادھر نکلائے تو ہم باپس آگے ہم خیر بارال کسی طریقے سے ہم ایمیگریشن سرو کر کے جہاز میں جا کے بیٹھ جہاز ٹیک آف کے لیے گیا ہے رنگ میں پہ کڑا ہوا اب وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھا جہاز میں اب جہاز ٹیک آف نہیں کر رہا اب ہمارے دل میں چور تینوں کے کہ ہم تو شاید اقبال پاشا نے دیکھ لیا ہمیں اب ہمارے دل میں یہ ہے کہ انہوں نے بران صاحب کو فون کر دی ہے کہ تینوں بھاگ رہے ہیں تو لہذا ان کو روکا جائے اب وہ جہاز جو ہے رنگوے پہ پندرہ منٹ کھڑا رہا کوئی اس کی ٹیکنیکل پرابلم تھی وہ بتایا بھی نہیں گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شاید اقبال پاشا نے دیکھ لیا ہے وہ بران الدین صاحب کنٹرول ٹاور میں پہنچ گیا انہوں نے کہا جہاز روکو واپس لاؤ ان تینوں کو اتارو اور پھر جائے گا اب وہ بیروز رو رہا ہے یہ کر رہا ہے فلانہ کر رہا ہے میں کھا پھنچ گے تم روک رہا ہے تو خیر تھوڑی دیر کے بعد آنانسمنٹ ہوئی کہ ٹیک آف کر رہے ہیں ٹیکنیکل پار ٹیک آف کر گیا شکر الحمدللہ یہ تو بچ گیا جب ہم چارجہ پہنچ گئے ہم بہت خوش تھے دیبتی نوول یہ وہ دیبتی نوول کا بڑا نام شبانہ آدمی سمیتہ پاٹیل یہ فاروق شیخ یہ سارا ایک گروپ پریلیل سینما کا سو مگر جو یہاں پر خبریں تھی کہ جی یہ تینوں ایکٹر چلے گئے ہیں جنگ اخبار میں اتنی بڑی خبر چلے گئے کہ پھر تین ایکٹر پاکستان سے بھاگ کے چلے گئے پی ٹی وی کے جس میں شفی محمد رننگ سیریل چھوڑ کے گئے تو رننگ سیریل چھوڑنے میں بڑا لقصان تھا جب ہی وہ کسی کے والد کا رول کر رہے تھے تو اگلی اپیسوڈ ان کی ریکارڈ ہی نہیں ہوئی تھی تو وہ اناؤنسر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ آج سے جو لڑکی فلان ہے اس کے والد جو شفی محمد کر رہے تھے آج سے قربان جلانی صاحب وہ تو شوہ منصور نے ٹیکنیکلی اس کو روک دیا پی ٹی وی نے کہا کہ تم کسی اور ایکٹر کو لے لے ہیڈکوارٹر نے کہا تو اس نے کہا شوہ نے کہا کہ اچھا میں ابھی لکھا نہیں گیا یہ کٹ خیر وہاں پر ہمیں جو خبریں مل رہی تھی کہ بھئی ہم کو پکڑے جائیں گے پولیس آئے گی ہمیں لے جائے گی سزا ملے گی جرمانہ ہوگا اتنا نقصان ہوا خیر کسی طریقے سے ایک مہینہ ہم رکھیں واپس آئیں ہم ٹی وی کے اندر جانے لگے تھے چوکیزار میں روگ دیا آپ جا نہیں سکتے بین بین لگ گیا آپ اور انڈیفینیٹ پیریٹ کٹ اب کھولے گا یہ نہیں کٹ اب ہم سارے بیٹھے ادھر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں ہمارا تو یہ روٹی پالی یہ سارا بھلا تمہوں تو بڑا شوق تھا نا انٹرنیشنل سٹار بننے کا براندین صاحب کے پاس گئے یا رو ماپ کر دیں گے وہ نے کہا نہیں بھئی وہ تو چیئرمن جنرل مجیب صاحب تھے چیئرمن پی ٹی وی ہم کبھی لاہور کبھی اسلام آباد ہم تینوں آس کے پیچھے آئے گدا آئے گا آئے ماپ کر دیں آئے ناو آئے ناو ناو وہ کرتے کرتے دس مہینے گزر گئے دس مہینے ہم بین رہے دس مہینے کے بعد وہ جنرل مجیب چاہیے چوتھی پانچوی دفعہ ہم ان کے پاس گئے انہوں نے کہا اچھا چلو تو وہ ہمارا بین کھلا ہمارا جیسی بین کھلا ہے تو شوئے منصور نے اجنبی کے نام سے وہ شروع ہوا تھا اب دوبارہ شروع کیا تو انکہی کہی تو وہاں سے پھر چل ست موسیقی